نمشکار دوستو آپ سبھی کا بائی جوز اگزام پرے پائیے اس میں بہت بہت سواگت ہے آج کے اس سیشن میں ہم چرچہ کرنے والے ہیں کہ آپ کو UPSC پرارمبک پرکشہ میں انتراشتری سمبند سے جڑے ہوئے وشے کی تیاری کیسے کرنی ہے کیا رننیتی آپ کو اپنے دماغ میں رکھنی ہے کہ اس وشے سے جڑے ہوئے جتنے بھی سوال آئیں آپ ان کا جواب اچھے سے دے سکیں اس ویڈیو میں ہم چرچہ کرنے والے ہیں آپ کی تیاری کے کیا کس طرح ہونے چاہیے کس طریقے کی سوال آتے ہیں اور کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پہلے سے کہ کس طریقے کی سوال آنے والے ہیں ان سب چیزوں پر ہم لوگ آج چرچہ کرنے والے ہیں اب سب سے مہتپون بات یہ ہے اگر آپ UPSC کی پرارمبک پرکشہ سے جڑا ہوا پارٹیکرم دیکھیں گے تو آپ اس میں پائیں گے کہ انتراشتری سمبند نام کا وشے تو وہاں ہے ہی نہیں وہاں پہ اتحاس پایا جاتا ہے بھارت کی راجعبستہ ہے بھوگول ہے ارثعبستہ ہے لیکن انتراشتری سمبند وہاں پر لکھا ہی نہیں ہے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ جب پارٹیکرم میں لکھا ہی نہیں ہے تو پرارمبک پرکشہ میں ایسا کیسے ہے کہ انتراشتری سمبند سے جڑے ہوئے سوال آ سکتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں اپنا ایک طریقے سے جو پورا پارٹیکرم UPSC ہمیں بتاتا ہے دیکھیں اسے بھارت کے راجتنتر کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے بھارت ایوم وشو کے بھوگول کے بارے میں پڑھنا ہے بھارت کا اتحاس پڑھنا ہے اور ایک چیز یہ پہلے نمبر پر راشتری اور انتراشتری مہتو کی سامیک گھٹناوں کے بارے میں پڑھنا ہے مطلب آپ کو پڑھنا ہے کہ بھارت اور بھارت کے باہر کون کون سی مہتوپون گھٹنا ہے جو ابھی گھٹ رہی ہیں آسان بھاشا میں ایسا کرنڈ افیرز کہا جاتا ہے لیکن اب اگر آپ دیکھیں کرنڈ افیرز کے اندر آتا کیا ہے کون کون سے وشے ہیں جن میں سوال آتے ہیں یہاں پر انتراشتری سمبند آپ کو دیکھے گا دیکھئے مان لیجئے کہ کھاڑی دیشوں میں کہیں پر کچھ ایسا ہوا کہ ایک دیش نے دوسرے دیش پر حملہ کر دیا مان لیجئے روس نے ابھی یوکرین پر حملہ کر دیا کچھ سال پہلے آپ کو پتا تھا چین بھوٹان کے اندر آ گیا تھا جہاں پہ ڈوکلم کا پورا ایک بہت بڑا مدہ بن گیا تھا بھارت کی سرکار نے اپنے سینک بھیجے تھے وہاں تک آپ کو پتا ہے پاکستان میں شیلنکا میں کچھ نہ کچھ اس سمیے ایسی گربڑیاں چل رہی ہیں کہ ان کی اردھویوستہ ٹھیک نہیں ہے چین کا بہت زیادہ وہاں پہ ایک دم سے دخل اندازی ہوتی ہے یہ جتنے بھی آپ وشے اکباروں میں پڑھتے ہیں جہاں پہ بھارت کے باہر کسی اور دیش کے بارے میں کوئی مہتپون گھٹنا ہوئی ہے وہ اپنے آپ آپ کے UPSC کے پرارمبک پرکشا کے سلیبس کا حصہ بن جاتی ہے اور اسی کو آپ انتراشتے سممند بھی کہتے ہیں میں ایک اور ادھارن دیتا ہوں جب جب آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایسی ندی سمدر یا جھیل چرچہ میں ہے یا اس کے آس پاس کے دیش چرچہ میں ہے تو آپ پائیں گے کہ ان سے جڑا ہوا سوال آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا پھر چاہے وہ میڈیٹرینین ہو جس پہ آپ کو سوال دیکھنے کو ملتا ہے پھر چاہے وہ ایسی جگہ ہو جیسے کہ گولن ہائٹس سوال آتا ہے گولن ہائٹس ان میں سے کون سے دیش پر ہے سوال آتا ہے کہ ان میں سے کون کون سے دیش ہیں جن کی ریکہ میڈیٹرینین سے جڑی ہوئی ہے سوال آتا ہے کہ ریڈ سی جو ہے اس کے آس پاس یا ان سے جڑی ہوئی سیما ان میں سے کون سے دیش کی ہے اس طریقے کے سوال جو ہیں وہ اسی لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ کو دنیا بھر کے ہر ندی ہر سمدرگی ریکھا رٹی ہونی چاہیے وہ اسی لیے آئے ہیں کیونکہ ان سے جڑے ہوئے جو دیش ہیں ان کے جو آس پاس دیش ہیں وہ دیش چرچہ میں رہے ہیں کسی نہ کسی کارن سے اور اسی لیے وہ خبروں میں رہے ہیں اور اسی لیے ان پر سوال آیا ہے اور یہی پہ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انتراشتی سممند کی تیاری اس طریقے سے کریں کہ ایسے جتنے بھی سوال ہیں اور دیشوں سے جڑے ہوئے یا پھر دیشوں کے آس پاس جو بھی ان کا بھگول ہے ان سے جڑے ہوئے سوال ہیں ان کا جواب ہم دے پڑے اب بات آتی ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو کونسی کتاب اب میں نے ابھی تک دیکھئے آپ سے کیا کہا انتراشتی سممند سے جڑے ہوئے سوال وہ سوال ہوتے ہیں جو کی پچھلے بارہ سے اٹھارہ مہینے میں کسی نہ کسی طریقے سے چرچہ میں رہے ہیں اب آپ خود ایک بار کو سوچیں ایسی کونسی ہی کتاب ہے جو آپ پڑھ لیں گے جو پچھلے بارہ مہینے کے ساری کے ساری خبروں کی چرچہ جو ہے وہ آپ کو لکھ کر کے دے دے ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کیونکہ یہ جو کتابیں ہیں یہ تو ایک ڈیرہ دو سال پہلے چھپ چکی ہوتی ہیں اگر آپ کو پچھلے بارہ مہینے کے بارے میں ہی پڑھنا ہے دن بہ دن جو نئی چیزیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے تو گھما فیرا کر کے آپ کو اکبار پر ہی نربھر رہنا پڑے گا اکبار ہی ہے جو بتائیں گے کہ بھائی یوکرین پر روس کا حملہ ہو چکا ہے اکبار ہی ہے جو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے خلاف اور بڑی کارواہی کا سنکیت دیا ہے سرکار نے یہ اکبار ہی ہے جو آپ کو بتائیں گے کن طریقے کے الگ الگ سینکشن لگائے جا رہے ہیں یا اکبار ہی ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ سرکار نے کس طریقے کی گھوشنا کی ہے سرکار نے سیونک تراشت میں کس طریقے سے ووٹ کیا ہے کیا روس کے خلاف ووٹ کیا ہے کیا روس کے ساتھ جانے کا فیصلہ لیا ہے یہ سب چیزیں جب آپ انتراشتی سمند سے جڑی ہوئی ہیں آپ اکباروں میں یا پھر جو آپ کی مہینے کی کرنٹ افیر میکزین ہوتی ہیں وہاں پر پائیں گے اور اسی لیے یہ بہت ہی زیادہ مہت و پورن ہے کوشش کیجئے کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکیں اکباروں سے انتراشتی سمند سے جڑی ہوئی خبریں لیں ایک اور وشہ انتراشتی سمند کی تیاری کرنا مطلب کی آپ کو ان دیشوں کی سیماوں کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے جو دیش چرچہ میں رہے ہیں سال بھر وہ آپ کہاں سے پتا لگا سکتے ہیں مجھے پوری امید ہے جس دن آپ نے یو پی ایسی کی تیاری کرنا شروع کی ہوگی آپ نے اپنے کمرے میں ایک تو ورلڈ میپ اور ایک بھارت کا نقشہ یہ دو چپکالی ہوں گے اور شاید آپ نے دوبارہ ملک کے کبھی دیکھا نہیں ہوگا لیکن اب سمیں ہے کہ آپ ایٹلس رکھیں اپنے پاس اور ایٹلس میں خاص کرکی ان دیشوں پر دھیان دیں جو کی خبروں میں رہتے ہیں میں ادھارن دیتا ہوں آپ کو پچھلے سال جو دو دیش بہت خبروں میں رہے یا اس سال بھی یوکرین اور افغانستان بہت امید تھی کہ ان سے کوئی نہ کوئی سوال آئے گا اور سوال آیا پرانیمک پرکشاہ میں سوال تھا افغانستان کی سیما سے کون سا دیش جڑا ہوا ہے اور چار وکل تھے اگر آپ نے اکبار پڑا ہو اگر آپ نے ایٹلس دیکھا ہو تو آپ بہت آرام سے اس سوال کا جواب دے پائیں گے اور اسی لئے انتراشتی سمنت سے جڑے ہو جو سوال آتے ہیں وہ اصل میں کرنٹ افیرس کی شرینی میں بھی گنے جا سکتے ہیں دیکھیں یہ سوال پیٹرولیم نے یا تک دیشوں کے سنگڑھن اوپک کے سندرب میں نم لکھت میں سے کون سے کتھن سہی ہیں کوئی بھی دکشن امریکی دیش اوپک کا سدس سے نہیں ہے انتراشتی وکاس کے لیے اوپک فنڈ کو سنیوکتراشت میں ستھائی پریوکشک کا درزہ پرابت ہوا ہے اس طریقے کے سوال آتے ہیں پریوکشک پریوکشہ میں انتراشتی سممند سے جڑے ہوئے اوپک وہ سمو ہے جو بہت زیادہ چرچہ میں رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تیہ کرتے ہیں کہ ان کے دیش مل کر کے کتنا کچھے تیل کا اتبادن کریں گے میں یہاں پہ جواب آپ کو نہیں بتا رہا ہوں میں امید کرتا ہوں آپ کومنٹ سیکشن مجھے لکھ کے بتائیں گے کہ ان میں سے کیا جواب ہے اسی طرح سے ایک اور سوال دیکھئے یہ ہے آسیان سے جڑا ہوا آسیان کے سندرب میں نملکت کتنوں پر وچار کیجئے بھارت اس کا صدد سے نہیں ہے یہ ہے ایک آدھیکارک سنیونکت راشت پریوکشک ہے اس طریقے کے جو الگ الگ سنگٹن ہیں جو سمو ہے جہاں بھارت ان کا حصہ ہے یا بھارت ان کا حصہ نہیں بھی ہے لیکن بھارت کی ان سے ہمیشہ باتچید ہوتی رہتی ہے پھر چاہے وہ کورڈ ہو چاہے وہ آسیان ہو چاہے وہ سارک ہو چاہے وہ اوپیک ہو چاہے وہ سی او ہو یہ سارے کے سارے سنگٹن اور سمو بہت زیادہ مہتپون ہے یوپی ایسی پرارمبئی پرکشا کے پرشن پتر کے لیے انتراشت سممند سے جڑے ہوئے وشے تو دھیان دیجئے گا ان سب کے بارے میں آپ کو بہت ساری جانکاری بہت آرام سے اپنے اکبار سے اور کرنٹ آف ایر میکزین سے مل سکتی ہے جو کی آپ کو پوری طرح سے تیار کر دے گا پرارمبئی پرکشا میں آنے والے سارے کے سارے انتراشت سممندوں سے جڑے ہوئے سوالوں کا جواب دینے کا میں امید کرتا ہوں یہ رنیتی آپ کے آگے دا کر کے کام آئے گی اور آپ ان دونوں سوالوں کا جواب ہمیں چیٹ میں ضرور بتائیں گے بہت بہت دھنے بات